حقیقی ازادی مارچ کا فائنل راؤنڈ مارچ راولپنڈی کب پہنچے گا عمران خان تاریخ کا آج علام کریں گے پارٹی رہنماؤں سے ملقات ہیں اور رابطے جاری راولپنڈی پہنچنے کے انتظامات کا مشاورت سہولیات کے لئے فنڈز اکھرتہ کرنے کا تاست سانتیا گیا شگہ کے لئے فون پروف سیکیورٹیک انتظامات کی بھی ہدایت عمران خان کا خطاب پاکستانیوں کے قسمت کے لئے فیصلہ کن ہوگا ترجمان وزیع الہ پنجاب مسرد جمشے چیما کی گفتگی جو اس وقت میں ایک عدم استقام اور پاکستان اور پاکستان کی اداروں کو پاکستان سے باہر بگرام کرنے کی دو سادش ہو رہی ہیں آج متحدہ قومی ونڈ دو دو گداز میں بھرپور مزمت کر دی ہے پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کی سادش ہو رہی ہے عمران خان جن کو ساتھ نہ رکھنے کی باتیں کرتے تھے ان سب کو ساتھ رکھا ان کا کوئی ایک وعدہ اور دعوت سچ ثابت نہیں ہوا ایم پی ایم رہنمہ فاجہ احزار کی پریس کانفرنس کہا عوام کے لئے لنگر خانہ آپ اور آپ کے دوستوں کے لئے توشہ خانہ پاکستان بھی عمران خان کا خود سے بڑا دشمن کوئی نہیں عمران خان نے ہر معاملے پر غلط بیانی سے کام دیا چیرمیل پی ایس پی مصطفی کمال کا امران خان کو کارکنوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دینے کا مشکر دھونگ مارچ سے قائد انقلاب آن لائن انقلاب لائیں گے یہ کونسی حقیقی ازادی ہے عظم بخاری کی تنقیق کہا پنجاب حکومت امران خان کے دھونگ ڈرامے کو سپورٹ کر رہی ہے امران خان کی سیاست کی وجہ سے خون کی بلی چڑھائی جا رہی ہے اچھا ہے کسی دن وزیراعظم ہاؤز یا مینار پاکستان کی خریدار نہ پہنچ جائیں امران خان کی کہانی اب کوئی نہیں مانے گا حقیقی ازادی مارچ رواد سے راولپنڈی بداخل ہونے کے لئے تیار تحریک انصاف کوکورال چونگ سے رواد تک ریلی کے اجازت کن گئے انتظامیہ نے 35 شرائط کے ساتھ ریلی کے لیے اینوسی جاری کر دیا آفروں کے ہمراہ شاہ ممت قریشی و اسد عمر رواد کے مقام پر اکھٹے ہوں گے جہاں سے شام کو راولپنڈی روانہ ہوں گے اس ناواز انتظامیہ مارچ سے نمٹنے کے لیے خان کی اعلان کے بعد آئندہ کی حکمت عملی کا تائین کریں گے لہور میں کابینہ کمیٹی لائن آرڈر اجلاس میں وزیر پارلیمانی امور پنجاب راجہ بشارت کا بیان اجلاس میں تحریک انصاف کے حقیقی ازادی مارچ کی راولپنڈی آمد اور اسلام آباد داکلے سے متعلق معاملات پر تبندہ خیال اسلام آباد کی حدود سے گزرنے کے لیے انتظامیہ سے مذاکرات کا فیصلہ ایک تائین آتی سب پر بھاری ہے آئندہ دس روز قوم اور ملک مقدر کا فیصلہ کریں گے شیخ رشید کا ٹوٹ لکھا صحیح فیصلہ صحیح سمت لے جائے گا غلط فیصلہ انتشار برپا کر سکتا ہے عمران خان کا آصف زرداری کی ببین افرنٹ کمپننگ اپنی باغنگ کا دعویٰ نیب مقام نہیں تردیر کر دی کہا انہی گروپ نے نو ارب کی کوئی اپنی باغنگ نہیں کی نیب میں ریکارڈ موجود نہیں آصف زرداری اپنے گروپ کے عبدالغری مجید کے ساتھ کیسز میں شریک موزن ناکھ گورنسن کی دارہ نور حق آمد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیز ملاقات شہر کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجویز پر گفتگو مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کراچی کے بہت سے معاملات کا تعلق سندھ حکومت اور وفاق سے ہے مردم شمالی کے مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا گورنسن کامران ٹیسوری نے حافظ نئیم کی تجویز پر عمل درامت کی یقید دہانی کرا دی کہا بحیثیت گورنر سب کی بات سنو گا جے پرسن شائل پرٹیکشن بیورو پنجاب سارا احمد کے نام اعزاز خدمات کے اعترافی رو میں گلوبل کو لیبیٹیو ایوارڈ سے دوازا گیا سارا نے اپنا ایوارڈ بچوں کے نام کر گیا ملک بھر میں سرد موسم کے ڈیرے مانسیرہ بالاکورٹ بابو سرٹاپ ناران اور شوگران میں برپاری درجہ حرارت منفی تین ڈگری ریکارڈ تیر بالا میں بھی پہاڑ لونے سفیت شادر ہو لی بادیاں مزید حسین ہو گئی خائبہ پختنخواہ میں بارش اور برب بارش سے موسم تھنڈا تھا ہے امیقی محکمہ انصاف نے سابق صدر ٹرم کے خلاف حساس دستاوزاد کیس کی پیروی کے لیے وقیل نامزد کر دیا ٹرم نے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دی دیا دنیا کے سب سے کم عمر ترین عرب پتی خاتون ہومز پر نموے کروڑ ڈالر کی فراد کا جرم ثابت کیلیفورنیا کی عدالتی بائیو ٹکنالوجی کامپنی کے مالک اور سمایہ کاروں سے دوکر رہی کیس بھی گیارہ سال قیچی سے سناؤدی